جنگ پاکستانی سے نکال دیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے یہ بھیکاریوں کی طرح بھراتیوں کی طرح ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ کس طرف یہ سب کچھ جا رہا ہے یہ سیچویشن جو ہے جو کلیشش چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی جوڑ دوں کہ پاکستان کہاں سٹینٹ کرتا ہے ہمارے ہیں تو بہت سارے ویڈیوز آگئے ہیں پارلیمنٹیرینز کے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم جہاد پہ جانا چاہ رہے ہیں خاتون ہے وہ کہہ آپ کا دوسرا سوال پہلے پوچھو نا اگر آپ کو جانے کا شوق ہے تو یاد رکھیے کہ لیبنیس سیویل وار کے اندر جب پلسطینیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کافی ہمارے ساتھی گئے تھے تو عربوں کا یہ ایٹیٹیو تھا کہ پاکستانیوں سے صرف وہ ٹوائلٹ دلواتے تھے یا کھانا پکواتے تھے وہ آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی آپ کا ایمیج یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی یہ غار کر کے کسی کو مار دیں گے آپ کو بھیلی بھیلی جیسا فیس ہوتا ہے عربوں کے سامنے آپ جھکے رہتے ہیں they find you most disgusting 1948 کی جنگ میں کوئی دس ملکوں کی فوجوں نے حملہ کر دیا اسرائیل پہ جب اسرائیل پیدا ہوا اس کے دوسرے دن اور ہار گئے جانے دوستوں آئے سنتے ہیں فلسطینی اور اسرائیل پر پاکستانی جرنلسٹ کاجمی اور مسلم سکالر پاکستانی مول کے تاریخ فتح صاحب کو ڈیویٹ کی انالسس یہی ہے عرب دیش کے قبیلے آپس کی لڑائی میں دوسرے دیشوں کے کنوائٹڈ لوگوں کو پیسوں اور امہ مجہب کے نام پر شامل کر لیتے رہے ہیں اور پھر انسانوں کے قتل کا ننگا کھیل کھیلتے رہے اور ہم دماغ سے اندھے پاگل ہو کر اپنے ہی دیش کی سنسکرٹی کلچر سبھتا کو بھلا دے کر ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں آئیے سنتے ہیں اس نے پر سبسکر کریں اور تینوں بیل کے سب سے اوپر کا بیل آئیکن آن کر لیں آپ ہماری نئے نئے ویڈیو سب سے پہلے اور شیئر ہمیں ہمیں ہمت دیتے ہیں پھر ملتے ہیں کسی اچھے ویڈیو میں آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا بھارت اللہ بات آپ نے فیفٹی سکس میں لڑائی لڑی اور آپ نے سکسٹی سیون میں چھ دن میں آپ کی سب کا ایسا تیسا کر کے انہوں نے رومال میں لپیٹ کے آپ کو پورا دے دیا آپ ختم ہو گئے سیونٹی تھری کے اندر ایک لاکھ ایجپشن فوج بغیر پانی کے فسی بھی تھی سائنائی ڈیزرٹ میں وہ سوویٹ یونین کا ویٹو کی وجہ سے اور انٹرونی کی وجہ سے پانی پہنچا وہاں فرگیٹ آباؤٹ پاکستانے سے نکال دیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے یہ بھیکاریوں کی طرح بھراتیوں کی طرح ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں کہ اسی بھی جانا بھلو دے کار اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے ان کا ان کو بائی دووی بتا دوں نائنٹین فورٹی ایٹ میں ان کو سب کچھ مل گیا یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ یورشلم جو ہے وہ انٹرنیشنل گووننس میں ہوگا نہ یہودیوں کے پاس ہوگا نہ مسلمانوں کے پاس نہ عربوں کے پاس نہ حتم یہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا ہم چاہیں اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے آپ کی گیارہ ملکوں نے حملہ کر دیا خود سے اور پیٹ گئے سب کے سب بھاگ گئے ہر جگہ سے اور بریٹش پیلیسٹائن جیسے بریٹش انڈیا ڈیوائیڈ ہوا بریٹش پیلیسٹائن کا ڈیویجن پہلے ہو چکا تھا جو پیلیسٹائن مینڈیٹ تھا یہ سب جورڈن مورڈن اسی میں آتے تھے لیکن کیونکہ وہ مکہ کے جو شریف بے گھر ہو گئے تھے پاسٹرول وار میں ان کے لیے ملک بنا دیا ٹرانس جورڈن اور یہ اس طرح چلے گا کیونکہ لوگ تو پکچرز دیکھ رہے ہیں فلسطین کی گزہ کی اسرائیل جو ہے وہ ایک طرح ہے پاکستان جیسی کنٹریز میں وہ بلن ہے اور یہاں پہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے گورنمنٹ بے شکر یہ کاؤنٹ نہ ہوتے ہو لیکن پھر بھی ان کے جو منسٹرز ہیں جو ایمین ایس بیٹھے ہوئے ہیں دیا ہمیں وہاں پہ بھیج دیں جہاد کے لیے تو یہ سب چیزیں یہاں پر پھر بھی ہو رہی ہیں یہ تو ہمارا ہم نے تو ٹھیکا لیا واہ نا دنیا میں جہاں بھی ہم دھتکارے جاتے ہیں وہاں چاہے فرانس کے اندر چالی ایب ڈو ہو چاہے فلپینز کے اندر کچھ ہو یہ سامنے آ جاتے ہیں کیونکہ اس سے ذمہ داری ان کی ہڑ جاتی ہے اپنے ملک کی اور یہ فنے خان بن جاتے ہیں ایک ٹانگ پر ناتنے لگ جاتے ہیں آ جاؤ مار دیں گے یہ کر دیں گے آرے بھائی آ جانے دو بغیر جنگ جیتے ہوئے ایک بھی تمہارے پچاس میڈل لگ گئے تمہاں فلسطین میں کچھ کر دیا تو کیا کروں گے اور فلسطینیوں کو پتہ آپ نے کیا کیا میں بار بار یہ یاد دنانا چاہتا ہوں سب سے زیادہ فلسطینی پاکستانیوں نے مارے اب آپ کو نہ پڑھائے جاؤ آپ کی ذکر بھی نہ ہو زیاہ الحق کے دور کا ان کو نو سو بلیاں مار کے وہ حج کو چلے گئے تھے وہ پاکستان میں آکے اسلامی حکومت انہوں نے کر دی کہ وہاں مزا آگیا بلیک سیپٹیمبر کیم آباؤ اس کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کے یہ یو گل ہیب تو فرسٹ ایک سیپٹ جیس رائل زیادہ جویش سٹیٹ آپ اگر اس کو نہیں ریکنائز کرتے ہو کا کچھ نہیں بگڑا جاتا وہ دنیا کی ایک کنٹری جس نے کوویٹ ڈائنٹین سب کر دیا ان کے پاس آپ دیکھیں راکٹ ایسے چاریں جیسے کیک نہیں کٹتا ہے کہ سلائس کر دیتے ہیں وہ اور کچھ نہیں گرتی وہ بلڈنگ کی ایک حصہ گر رہا ہوتا ہے ہم سے پسٹول ہی بنایا جاتی لنڈن کو سر مجھے آپ کی راکٹ والی بات سے یاد ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو شاہین میزائل بنایا ہے وہ بارہ منٹ کے اندر وہاں جا کے اور پورے اسرائیل کو جیسے کہتے ہیں دنیا کے میپ سے ختم کر دے گا اور ساتھی ان کے جو مولانا چترالی ہے ان کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ایٹم بوم کس لیے بنا کے رکھا ہے بچوں کو میوزیم میں دکھانے کے لیے مار دو جا کے وہاں پہ ان لوگوں کو تو کر کے دیکھیں نا وہ آپ کے وہ منسٹری ہیں نا جو کہہ رہے تھے کہ جب ٹیسٹنگ ہو رہی چی تو وہ بھاگ گئے تھے مرد سے چیک رشید اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے لیے میں تیار ہوں ارے بھائیا جانے دو کیوں ایک تو زبان اڈاپٹ کر لی اردو آپ نے بولنی آتی نہیں یہاں آپ کو آپ فر فر بولتے ہیں اپنی مادری زبان میں کبھی بات کیا کریں تو سمجھ میں بھی آئے لوگوں کو یہ فنڈیمنٹلی پاکستان کو چھوڑ دیں اس چکر وہی نا یہاں کے لیے کوئی بات نہیں کرتا لیکن سر بھارت کیا سے بار بار مطلب وہ لوگ تو یہی کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کریں اور سیونٹی ون کیا بھی کچھ حوالہ دیتے ہیں کہ بہت ان کی مدد کی نہیں ہوں گے اب ہوں گے اب انڈیا سرائیل ہے سرائیل ہے سرائیل کے امام کئی ہیں جنہوں نے بولا کہ یہ فلسطینی جو کر رہے ہیں اس میں فلسطینیوں کا نقصان ہے کوئی بھی اکل مند آدمی نہیں کہے گا کہ آ بیل مجھے مار اور کہ دے دے بیل نے مارا مجھے ہے وہاں تو ملیں گی ہو رہے ہیں بچوں سے لے کے بڑوں سے لے کے جاری عورتیں یا مرتی ان کا افسوس ہوتا ہے مجھے باقی تو ہر کہے یار نصر من اللہ فتحن قریب بول بول کے کہ جلد از جلد جیت ہو جائے کوئی جیت نہیں مل رہی اوپر وارا ریٹائرمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے کہ کیا ہے کن لوگوں بات کرے کہ ڈے حیم نو آئیڈیا آف ڈی ریالی ٹی بھائی آپ صدی بات اب کریں دیکھیں سکسٹی سیبن تک یہی گازہ پہ کوئی ذرائیل نہیں تھا وہی جیس جیسلیم میں ایک فوجی نہیں تھا ان فیکت جیسلیم کی جو ویسٹن وال ہے جو جویش ٹیمپل کا آخری کھڑا احصہ ہے وہ تک جورڈن کے ہاتھ میں تھا تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں اس کو فلسطین بنا دیا اور کیپٹل بنا دیا پھر 1967 پھر ایسے چھے دن میں جوتے پڑے کے سب کچھ غائب ہو گیا گولان ہائٹ چلا گیا ویسٹ بینک چلا گیا گازہ وازہ لے کے پورا آپ کا جو سویس کنیل تک فوج چلی گئی ایسرائیل کی آپ آپ لڑیں گے کیا ارے آپ کو کمانڈ دینا نہیں آتا ہے آپ ایک دوسرے سے ملنے میں پانچ منٹ خرچ کرتے ہیں کیف حال کا والحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ارے خدا کے واسطے get on with the business یہ نقر بازیاں ختم کرو you need to catch up two hundred years to understand کہ یہ کیا ٹیکنالوجی ہے یہ سارے آئی فون وہاں سے آئے سارا انٹرنیٹ کی سائنس اسرائیل اتنا سا ملک ہے کراچی سے آدھی عبادی ہے وہاں کی وہ پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے جب چاہیں ایران کے اندر آپ پتہ چلتا ہے اسرائیل گھس کے اس نے وہ بم ملا دیا جہاز ڈبو دیا یہ کر دیا وہ کر دیا با آپ کو پتہ کہ آپ کیا کوئی اقل من آدمی نہیں ہے نہ ملا آپ کو کچھ آئیسیس آپ کا وہاں گھوم رہا ہے سین سائنائی پرنسلہ کے اندر وہ ایجپٹ کو تنگ کر رہا ہے وہ حماس کے بھی عبا ہے وہ حماس کو کہتے ہیں کہ یہ خراب ہیں آپ کا تو تہی نہیں ہے کہ what do you want خلسطین اگر چاہیے تو آپ کو کل مل جائے گا لیکن آپ کہتے ہیں from the river to the sea یعنی دریائے اردن اور میڈیٹرین سی کے بیچ میں جتنے بھی ہیں یہودی ان کو wipe out کریا مل جائے گا لیکن آپ کو کسی زمین ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ پرافٹ نہیں گئے وہاں پہ ہم نے وہ گھوڑے براک کی بات کر دی کہ وہ لینڈنگ کر رہا تھا ارے کیا ضرورت تھی اس کو لینڈنگ کرنے کی مکہ سے جائیں آپ میں نے تو لکھا ہے کہ اگر تھوڑا سا ہوتا تو کسی چیل یا بتک کے اوپر جاتا براک گھوڑا کیسے اٹھ سکتا ہے لیکن ہمیں اسلام کی پتہ چاہیے وہاں پہ یا ہمیں فلسطینی سٹیٹ چاہیے یہ پہلے تیہ کریں اس کے بعد کریں کہ یہ گول ہے ہمارا کسی پروجیکٹ مینجر کے حوالے میرے دو چار دوستیاں پی آئی ہم کر کے بیٹھے ہوئے وہ آپ کو پورا پلان بنا دیں گے کہ یہ طریقہ ہے اس کا آلٹرنیٹیو یہ ہے آپ کو ڈیسک پہ بیٹھنا ہوں گا اور کسی اکل مند آدمی کی بات سننی ہوگی نارے بازی سے تھوڑی بنے گا کہ 373 نیچے کرو تو ہم یہ کر دیں گا بھائی 373 گنتی تو آنی چاہیے یہاں پہ تو اتنی لمبی لسٹ سوشل میڈیا پہ لگائیے لوگوں نے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ یہودیوں کی بنائی ہوئی ہیں اور اس کو بائکوٹ کریں اور اس کو باہر پھیکیں تو میں نے کہا سب سے پہلے تو کہ وہ تو دھماد رہ چکے ہیں یہودیوں کی اپنے بیٹے بھیجے صحیح پربانش کے لیے انہیں کہ میرے بیٹے تو یہودی ماں ان کی بھی سٹوری الگ ہے کہ کس سے شادی کرنی تھی اور کس سے کر لی گلتی سے وہ تو جانے دیں نہیں سر آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بیچ میں نہ لاؤں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن کیا کروں میں پاکستان میں بیٹھی ہوں تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ ٹرکی سے مجھے یاد آئے کہ یہ بھی سننے میرا تک کہ یہ ٹرکی کے ساتھ ملکے ان کی آرمی اور پاکستان کی آرمی جو ہے وہ جائے گی اور وہ جا کے ماں دی فلسطین میں جا کے ہم کے ساتھ لڑے گی آپ کو پتا ہے ٹرکی was the only اسلامی کنٹری that had military relations with israel ان کے سفارتی تعلقات ہے ایک بے غیرت کوئی ایک آدمی سچا نہیں نکلتا یہ throughout ٹرکی میں جتنے بھی تھے سب یہ کہیں نا کہ ہم relations break کر رہے ہیں کر کے تو دیکھیں نا ترکی والے پھر کہیں گا رہے بھائیا وہ تورس سارے آتے تھے ختم ہو گئے تباہ ہو گئے کیا مارے گئے نہیں وہ تو نہیں کر رہے ایک لفظ نہیں بولا ہے انہوں نے نا ایسے بولیں گے بھائی نوٹ کا معاملہ ہے سارا نوٹ کا بالکل اور اسی طرح سے چائنا میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلم سب اس پر من کی آواز نہیں نکلتی بالکل چپتہ کتہ میں پتہ ہی کچھ نہیں وہ تو ساپ مکہ دی جاتے ہیں ساپ مریک ہے نہیں جو بھائی نیوٹ ہے جو بھائی نیوٹ ہے ہم تکتہ تکتہ مجھے رکھے کیا ہم نے کشمیری زبان کو صفایہ کر کے وہاں اردو امپوز کی ہے یہ گناہ جو ہے یہ ہمارے آنے والی جنریشن برداشت کریں گے